میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے آپ مختلف طبقات کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے رہے ان کے انٹرویوز کیے ظاہر ہے کہ علماء کرام دینی طبقوں کے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق واسطہ رہا ہوگا علماء کی خاص طور پر ہم بات کریں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں یا بڑے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کس سے وابستگی رہی یا کسی کی شخصیت سے متاثر رہے ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ میرا ایک دینی فیملی سے تعلق ہے تو بچپن میں اکابرین جو تھے مثلا مولانا مفتی محمود مولانا عبدالحق مولانا غلام غوث ہزاروی اور یہ سارے زومہ یہ ہمارے وہاں مری میں جاتے تھے ایک سیرت کانفرنس ہوتی تھی سالانہ تو ہماری ان سے ایک جذباتی وابستگی تھی لیکن جب میں جنرلزم میں آیا تو بالکل ابتدائی دور میں مولانا مفتی محمود سے ملاقاتیں ہوئیں ان کے میں نے انٹریویوز بھی کیے ان کی پریس کانفرنسز اٹینڈ کی مولانا ایک جید عالم تھے اور ایک بہت سمجھدار اور سیزنڈ سیاستدان تھے اور انہیں قومی اتحاد کی جو تحریک تھی اس میں وہ سرکردہ رول انہی کا تھا تو ایک تو مفتی محمود صاحب تھے ان سے میں بہت متاظر مولانا عبدالحق بھی ماشاءاللہ ان سے بھی میری میٹنگز رہی ہیں ان کے میں نے انٹریویوز کیے ہوئے ہیں مولانا عبدالحق بھی بہت ہی جید عالم تھے اور ان کی بڑی رسپیکٹ تھی خاص طور پر ان کے کردار کے حوالے سے مولانا عبدالحق کی بہت زیادہ ان کو تعظیم ان کی کی جاتی تھی تقریم ہوتی تھی بٹو نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ظلفکار علی بٹو نے اور ہار گئے ان کے مقابلے میں بٹو ان کے پاس گئے تھے عبدالحق صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک فرشتے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں آپ تو اتنے زیادہ پاپو لڑے ہیں اور اتنے آپ کو لوگ چاہتے ہیں تو میری بڑی غلطی تھی میں مازاد چاہتا ہوں تو یہ اکابرین تھے جنہوں نے ہمارے اوپر اپنے اثرات مرتب کیے بہت میں بھی جو ان کے فالورز ہیں مولانا فضل الرحبان صاحب ہیں مثال کے طور پر ان سے تو بہت قریب بھی ہمارا انٹریکشن رہا ہے انٹرویوز بھی اور سارے سلسلے قربتیں بھی رہی ہیں تو دینی جو حلقے ہیں ان میں مختلف جو علماء ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں ان سے میری بھی رہی ہے اور بہت سے لوگ جو اس شعبے میرے مولانا غلام اللہ صاحب تھے اور انہوں نے ظلفکارلی بھٹو کے خلاف جو سیونٹی سیون کی تحریک تھی اس میں مولانا غلام اللہ خان نے راولپنڈی میں اس تحریک و منظم اور متحرک کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا تو یہ مختلف شعبوں سے جو علماء ہمارے ساتھ تھے یعنی رابطے میں یا جن سے ہم ملتے تھے یا جو پالیسی میکنگ میں شریک تھے یا پارلیمنٹ کے اندر تھے ان سے مسلسل ہمارے رابطے رہے ہیں